اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے این این نیوز لائف میں مریدان مول نظر ڈالتے ہیں آج کے ہیڈ لائنس پر فصلوں کو گندہ پالی لگانے سے سب دیا کہ فصلوں پر بھی مجھے صحت اثرات مرتب ہو رہے ہیں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن نہروں میں واسا ڈسپوزیبل کا پانی کھینکا جاتا ہے اس کے اردگرد جوڑی حائشی عبادی ہیں ہم لوگوں کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی جو ہے وہ بہت زیادہ دندہ ہو چکا ہے جبکہ واسا حکام پر یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کو دو وارٹر ٹریٹمنٹ کلانٹ کی دخواست کی گئی ہے لیکن ان پر کوئی کام شروع نہیں ہوا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیرے سدارت پارلیمنی پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ خائبر بکتوں خواہ میں ہماری حکومت ہے میرے خلاف ہر روز نیا پرچہ دائر ہوتا ہے ایک مقدمے سے نکلتا ہوں تو دوسرا پرچہ ہو جاتا ہے انہوں نے سابق سپیکر اصد کیسر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہبان شریف مجرم ہو کر ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرتا رہا انہوں نے پنجاب حکومت پر بھی تنقید کی اگر میں پیش یا بھوگت رہا ہوں تو مجرم کیسے ازاد ہیں ڈاکٹر آسیت مرمود کے خلاف دن کی امیز لہجے میں سماجی ویب سائٹ پر پروپیگنڈا ڈاکٹر آسیت کی جانب سے اس کارتے حمل کا تمسکر اڑایا گیا تھا اس پروپیگنڈے اور تزہیق امیز لہجے پر ادعملیں ڈاکٹر آسیت نے کہا ہے کہ ایسی نفرت کو دھائیں بازو کی جانب سے برہاوا دیا جاتا ہے سابق مزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی بات لکھ لیں عمران خان کا لانگ مارچ فلاک ہوگا فیصل و آبدہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ کھونی ہوگا لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان انقلاب لوگوں نے ان کے چار سالہ دور میں دیکھ لیا عمران خان صرف اپنی مرضی کا آرمی ٹیپ لگانا چاہتے ہیں عمران خان انقلابی نہیں جھوٹا آدمی ہے وہ لوگوں کو چور گیتا ہے لیکن خود بہت بڑا چور ہے کیا آپ فارن فنڈنگ سے بری بھی کوئی چوری ہے خبروں میں پھر اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کے این این نیوز لائی